وفاقی حکومت میں دو بڑی اتحادی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سفارہ ہوتی نظر آتی ہیں پیپلز پارٹی عراقین کے جانب سے قومی اسیبلی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر لیگی وزراء کو کھری کھری سنانے کے بعد اب پنجاب میں بھی غیر متوقع طور پر پیپلز پارٹی لے مسلم لیگ نون کی حکومت پر تنقید شروع کرتی ہے اس تنقید کا باقاعدہ آغاز پنجاب میں نافذ ہونے والے نئے حد تک عزت قانون سے ہوا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے حد تک عزت قانون بڑی سہولت کے ساتھ پاس کروایا اپوزیشن اور صحافیوں کے سوا کسی نے بظاہر اس قانون کی تیاری اور اسمبلی سے پاس کرانے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جب یہ قانون پنجاب اسمبلی سے پاس ہو گیا تو پیپلز پارٹی کے حال ہی میں پنجاب میں تائنات ہونے والے گورنر سردار سلیم حیدر نے حل کے سرو میں اس قانون کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کیا انہوں نے اس قانون پر دستخط کرنا تھے تاہم وہ ملک سے باہر چلے گئے تو قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے چپکے سے بل پر دستخط کر دیئے پیر کے روز جب قانون کا باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری ہوا تو پیپلز پارٹی کے جنرل سیکٹری وسط پنجاب حسن مرتوزہ نے لاہور میں ایک دھوہ دار پریس کانفرنس کی حسن مرتوزہ نے اس پریس کانفرنس میں یہ الزام آیت کیا کہ اس بل کے حوالے سے ان کی جماعت پیپلز پارٹی سے مشاورت تحی کی گئی ہم اس بل کے کسی بھی مرحلے پر موجود نہیں تھے نہ ایوان میں اور نہ کمیٹی میں ہم نے اس بل کو روک کر تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹا کرنے کی کوشش کی کیونکہ پیپلز پارٹی اظہار رائے پر قدرن لگانے کے حق میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت کوشش کرے گی کہ یہ بل واپس ہو ہم کسی میڈیا دشمن قانون کا حصہ نہیں بنیں گے اس کے خلاف ہم عدالت بھی جائیں گے تاہم کب عدالت جانا ہے اس کا فیصلہ بات میں کیا جائے گا ہم اس لیے بل پر دستخط کرنے کا حصہ نہیں بنے کہ ہم اس میں میڈیا کی جانب سے ترمیم شامل کروانا چاہتے تھے صرف یہی نہیں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بجٹ کے حوالے سے بھی انہون لگ پر تنقید کی کہ بجٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی بریم نواز پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ وہ اپنے والد کے ویجن پر صوبے کو آگے لے کر چلیں گی لیکن ملک کی ریڑ کی ہڈی کسان اس وقت خوار ہو رہے ہیں دوسری طرف وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری نے اس موضوع پر بات کرنے سے اعتراض برتا ہے اور کسی بھی قسم کا تفسرہ کرنے سے معذرت کی سیاسی مبسرین کے مطابق پیپلز پارٹی کی نون لگ پر تنقید ایک سیاسی چال ہو سکتی ہے سینئر تذیہکار سلمان غنی کہتے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اتحادی بجٹ سے پہلے اپنی ہی حمایت یافتہ حکومت پر تنقید نہ کریں یقینا پیپلز پارٹی بجٹ کے حوالے سے اپنی کچھ شرائط منوانا چاہتی ہے جس کے لیے انہوں نے ایسے دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے ونہ اس قانون کے پاس ہونے میں سب سے زیادہ سہولتکاری پیپلز پارٹی نے کی ہے اور جس فورم پر وہ اس کے سامنے رکاوٹ بن سکتے تھے جیسے اسمبلی اور گورنر ہاؤس وہاں انہوں نے ریٹ کارپیٹ بچھا کر اس بل کو راستہ دیا دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب کابیدہ میں بھی آنا چاہتی ہے جس کے لیے وہ خیال کر رہے ہیں کہ انہیں مناسب عصہ دیا جائے لیکن میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتحاد ابھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ یہ اتحاد کروانے والی طاقت کوئی اور ہے اس حوالے سے سینئر تزیہکار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا سیاس تشخص ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی قانون سازی کا حصہ نہیں بنی لیکن وقت آنے پر وہ اس پر تنقید بھی کرتی ہے ایک لبرل پارٹی کا تاثر دینے والی جماعت کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ ایسا قانون لا رہی ہے جو اظہار رائے کا گلہ گھوٹے تو اس لیے انہوں نے اس ساری صورتحال سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور پہلے ایشو پر اپنا اقتلاب بھی ظاہر کیا ہے بس اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا